یہ دیکھیں جب بند کر لیا ہے تو آپ بادر فیر آگئے ہیں یہ کام تو ٹوئے بند کرنے سے بھی زیادہ پوشکلہ کل ویسے یار بڑی پوری ہوئی میرے ساتھ اسلام علیکم جی ویلکم ٹو این ادر ویلوگ میت کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گوڈ مورننگ ہو گیا اپنا صبح صبح کل کی طرح آج بھی آج میں نے مربی آکے ویلوگ سٹارٹ کیا گھر سارا کام کر رہا تھا پر اندوں کا کوئی پتہ روٹی ڈالنی ہوتی ہے جوزی کو بھائی گمانا ہوتا ہے تو ابھی ابھی میں مربی آیا ہوں موسم بڑا مزے کا کل تو مورننگ تھی سن کے ساتھ یعنی کہ سورج نہیں کر رہا تھا لیکن آج مورننگ سورج تو اپنے ٹائم سے نکلتا ہے لیکن آج بادل ہوئے ہیں یہ دیکھیں آج کی مورننگ کا ویو ذرا اس طرح کی بادل بادل ہوئے ہیں بادل کلش ہام سے تقریباً ہوئے ہیں کل پیچھلے ٹائم آپ لوگوں نے بلوگ میں دیکھا ہوگا تب سے لے کے تو ابھی رات سارے بھی بادل رہے ہیں آج تریل بھی تھوڑی نا کب پڑی ہے بادلوں کی وجہ سے تو سب سے پہلے تو ہم اپنے جون سے کل والے ٹائم رہ گئے ہیں ساتھ وہ بند کرتے ہیں اس کے بعد سبزی بھی آئے صاف کرنے ہیں ذرا جلدی جلدی کام فینش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے ٹائم بند کرنے پھر ملتے ہیں فائنلی تو سارے ٹائم بند ہو گئے ہیں تقریباً پھر بھی تھوڑے سے تھے ساتھ تھے تو ٹوٹل میں نے آپ کو بتایا تھا تو تقریباً کوئی چالیس پنتالیس منٹ لگ گئے ہیں سات بج کے بھی پانچ سی منٹ ہو گئے ہیں دوب بیچ نکل آئی تھی بڑی زیادہ اب تو پھر بادل بودل آگئے ہیں سورج کی آگے نہیں تو بہت دوب نکل آئی تھی تو یہ لاسٹ ٹائم بند کیا تو سورج کی آگے بادل آگئے ہیں یہ دیکھیں جب بند کر لیا تو آپ بادل پھر آگئے ہیں ادھر والی سائٹ سے تقریباً وہ دور دور چلے گئے ہیں اور ایک دفعہ یہ سارے ہٹ کے تو یہ دوبارہ آیا ویو تو ویسے بڑا کمال ہوا ہے ماشاءاللہ چیک کریں اب چلتے ہیں پیچھے جا کے تو کچھ سانس بحال کرتے ہیں کیونکہ میں نے سانس نہیں لیا ہے بیچ میں سارے ٹوئے بند کر کے تو اب سانس لیا ہے ایسے کر کے تو ابھی پیچھے چلتے ہیں واپس جا کے تو سبزی سبزی ساف کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑی بہت وہ بھی کرتے ہیں کونسی آج ہی سارے کر لینے ہیں یہ رہی کل والی جگہ جو انسی اببو نے کہا تھا مجھے گوڑ کے دو تو میں نے ان کو گوڑ دی تھی انہوں نے برابر کر دی ہے ساری اور بریگ بھی کر دی ہے یہ رہی مری سبزی اور یہاں سے رمبی پکڑتے ہیں میں نے آکے ادھر ہی رکھ دی تھی کل کی نہیں پڑی ہوئی کل بھی ادھر ہی رکھی تھی تو اب سٹارٹ کرتے ہیں یہ والا کام کیونکہ یہ بیٹھ کے کرنا ہے تھک تو اس میں بھی جانا ہے کیونکہ میں نے کبھی اتنا بیٹھ کے کام کیا نہیں آیا خیر شروع کرتے ہیں بھئی یہ کام تو ٹوئی بند کرنے سے بھی زیادہ مشکل ہے بیٹھ بیٹھ کے ٹانگے ہی سون گئی ہیں ابھی تو صرف یہ پہلی تین کھیلیں صاف ہوئی ہیں گھنٹی پڑا ہے ان میں ساتھ میں ریڈیٹھ کے صاف کرنی پڑ رہی ہیں کیرفل بڑا رہنا پڑتا ہے بیچ میں ابھی چھوٹے چھوٹے بندیوں کے پہل دیں ہیں تو میں نے کہا یہ ہی نا نا وہ ہی ساتھ اکھڑ جائیں ابھی بیچ میں کہیں نہ کہیں گند رہی گیا ہے یہ نظر آیا ابھی تو سچ ایک اور پانی والا کین لانا یاد ہی نہیں رہا وہ گھر بول گیا ہوں وہ تو ابھی یہ تیسری کھیل صاف کر رہا تو تب یاد آیا جنہا پانی والا کین ہی نہیں لے کے آئے خیر چلو پھر صحیح اب دیکھوں گا یہاں پیچھلے ٹائم پانی لینے ہوں گا یا کب باتا ہوں لیکن ابھی تو میں یہ صاف کر رہا ہوں لگا ہوا چل رہی ہے دو بھی کافی تیز ہو گئی ہے لیکن پھر بھی آستا سب بھی صاف کرتے ہیں کیونکہ دو تین دن ہے مارے پاس پانی سے پہلے پہلے یہ ساری صاف کرنی ہے اور گندوی بے 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 زیادہ ٹائم بیڈیووں پہ لگنا ہے کیونکہ یہ ذرا کیرفل ہو کے صاف کرنی پڑتی ہیں باقی تو یہ اب آگے صاف کروں گا پھر پتا چلے گا آگے کیا سین ہے خیر ابھی تھوڑی سی ریس کر کے پھر شروع کرتا ہوں فائنلی تو یہ تقریباً ہافت سے زیادہ بینیاں صاف ہو گئی ہیں یہ چار رینڈ والی کھیلے رہ گئی ہیں ادھر والی میں نے ساری صاف کر دی ہیں اب ابو آگے تھے وہ جا رہے ہیں کرتو میں نے صاف لینی تھی لیکن ابو نے بس کر ہوں چلی ہے کار تو اس لئے اب میں نے کہا چلو بس کرتے ہیں پانی شانی پیتے ہیں ویسے بھی نہ ٹانگیں یکڑ گئی ہیں بیٹھ بیٹھ کے کبھی اتنا بیٹھے نہیں ہوں پاؤں کے بال تو بس ابھی نکل دیں دوب بھی کافی تیز ہوگی بادل آتے ہیں سورج کے آگے لیکن پھر سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں گھر جی تو میں مربے سے آکے فریش ہو کے نہ آ دو کے ابھی بیٹھا ہوں آیا تو کافی دیر کھو لیکن ابھی نہ آیا ہوں اس سے پہلے جوزی کو چائے ویڑا ڈالنی تھی وہ ڈال لیا ہے ڈال کے تو میں نے کہا چلو افریش ہوتے ہیں ابھی ناشتہ کرنا ہے ٹائم گیارہ بجے ہیں ابھی تو ابھی ناشتہ نوشتہ کرتے ہیں ویسے بھی اب کوئی نہیں اس کے بعد کولیج ہی جانا ہے تھوڑی دیر ریس کروں گا پھر ایک بجے نکلتا ہوں کولیج کے لیے کولیج کل ویسے بڑی بری ہوئی میرے ساتھ ہوا یہ کہ کولیج گیا ہوں ساتھ سے تقریباً لیٹ ہو گیا تھا کل بلوگ میں آپ لوگوں نے دیکھا سوا ایک تو مجھے گھری ہو گئے تھے نکل ہوں جا کے کولیج گیا ہوں تو آگے گیٹ بند تھا کولیج کا جو سیکنڈنے والے یعنی کہ کولیج ہم جاتے ہیں سیکنڈنے والے بچے جب آیا تھے تو گیٹ بند ہو جاتا ہے لائک ڈیڑھ بجے گیٹ بند کرتے تھے ہیں جو بچہ آگیا آگیا باب میں جو آتا ہے وہ نوک کر کے آتا ہے میں گیا ہوں تو وہاں پہ گیٹ مین گیٹ بند ہو گیا تھا بیک سائیڈ سے گیا ہوں بیک سائیڈ سے تو وہ بھی بند تھا جا کے تو وہ میں نے نوک گرا کیا لیکن کوئی بھی نہیں آیا تو واپس مین گیٹ پہ آیا تو میرے ساتھ کلاس کا جو ان سے تین لڑکے تھے وہ اور آگئے وہ بھی میرے ساتھ باہر کھڑے رہے دونوں گیٹوں پہ جا کے دروازہ نوک کیا لیکن کوئی بھی اندر سے نہ آیا تو پھر اس کے بعد ہم نے پلانڈنا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو رہا تھا میں کہا چلو یار زہر کی نماز پڑھتے ہیں ایک دوست میرے ساتھ بیٹھا ہے ہم دونوں چلے گئے ہیں زہر کی نماز پڑھنے ہیں جو ساتھ والے دو تھے انہوں نے جی چھوٹا گیٹ جو ان سے بیک سائیڈ والا اس کو نوک کیا تو وہ کھول دیا آکے اندر سے لڑکے نے تو وہ اندر چلے گئے ہم نماز پڑھ کے نکلے ہم حران ہم نے کہا یار وہ بھی پیچھے ہارے سے پتہ نہیں کہا چلے گئے ہیں ان کو کول گرہ کیونکہ بھائی ہم تو کالی جا گئے ہیں تو پھر ہم بھی گئے کالیج جا کے تو پھر گیٹ گرانوک کیا ہم کو فون کی اندر انہوں نے آکے دروازہ کھلا تو اندر جاتا ہے سر سے لگ ہماری کلاس ہے پھر سر کو بتایا کہ سر دیمارسہ تو یہ ہوا ہے سر کہتے ہیں مندر ٹائم سے تو یہ ہوا کال میرے ساتھ میں نے کل بتایا نہیں ہے لیکن میں نے کہا چلو آج بتاتا ہوں کیر باقی اس کے ساتھ میں آج کا لوگ بھی اینڈ کرنے لگا ہوں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھنا اللہ حافظ